اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم میں اپنے چینل مراد علی رحمانی پہ دوستو آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا یہ ایک ایسی فصل ہے جس کا نام ہے شکر گندی دوستو آپ نے اکثر ریڈیو پہ یا دکانوں پہ یا منڈی میں دیکھا ہوگا آلو کی قسم کی طرح انہیں سویٹ آلو بھی کہا جاتا ہے تو یہ اس کا نام ہے شکر گندی اس کی کاشت کب ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے اس کے بیچ کی تیاری اور دوسری جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ساری میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں دوستو شیئر کروں گا میرے ساتھ رہنا تاکہ کسان بائیوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ خیدہ ہو سکے دوستو یہ بھی ایک نگدہ ورحصل ہے اس سے بھی آپ کافی پروفٹ لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آگے پیچھے یہ شکر گندی کے ایک کھیت ہے اور ہمارا علاقہ مانا والا یہ ایک قریب ہے یعنی سمجھ لیں کہ مانا والا ہے یہ مانا والے کے ساتھ ہی شکر گندی لگی ہوئی ہے تو دوستو اس کی ساری معلومات جو لگانے کا طریقہ ہے اور زمین کی ذرخیزی بغیرہ ساری ڈسکس کریں گے تو دوستو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی زمین کیسی ہونی چاہیے تو اس کی زمین اس کی کاشت کے لیے دوستو ریتلی زمین میرا زمین یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے سیزبل ہوتی ہے نرمز زمین ہوتی ہے یہ ایک بہت ہی موضوع زمین ہے یہ بھی جو زمین میں لگی ہوئی ہے یہ اسی طرح اسی قسم کی ہے میں آپ کو ویو کرواتا ہوں ویڈیو میں ہلکی میرا زمین اور دوسرا سخت چکنی والی چکنی مٹی والی زمین نہ ہو جس میں پانی کھڑا ہوتا ہو وہ آپ جاستے ہیں دوسری فصلوں کے لیے بھی وہ نقصان دے ہوتی ہے اور اس کا ٹائم جو ہے دوستو لگانے کا اس کو جولائی جون جولائی کے مہینوں میں اکثر لگایا جاتا ہے اور اس کا جو بیچ ہے بیچ کی اگر کریں تو یہ بیچ تیار کیا جاتا ہے اس کا بیچ دو تین ماہ تین ماہ پہلے تیار کا لیا جاتا ہے یعنی شکرگنجیوں کے ذریعے اور اس کی پہلے تنے دار یعنی بیلیں ہی اگا لی جاتی ہیں اور بیلوں کو بعد میں جب وہ بیلیں تیار ہو جاتی ہیں فرض کریں کہ فروی مارچ میں بیلے گا جی جاتی ہیں اس کے بعد جا کے تین چار مینے کے بعد جون جلائی میں اس کو کاٹ کیا جاتا ہے اس کی جو بیلیں ہوتی ہیں اس کو حصوں میں خوٹ خوٹ یا تھوڑا سا کمبو بیش کر کے کٹ لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر آنکھیں ہوتی ہیں آنکھوں یعنی دو یا تین یا چار جتنی بھی آنکھیں ہوں اس کو رکھا جاتا ہے اور اس کے پیس کر لیا جاتے ہیں اور اسی تنے کو بطور بیچ استعمال کیا جاتا ہے کھیلیں نکال لی جاتی ہیں یہ میں آپ کو ویو بھی کراؤں گا دو دو ڈائی ڈائی فوٹ پہ یعنی کھیلیں نکال لی جاتی ہیں اور پانی لگا کے اس کے اوپر اس کو جس طرح بندگو بھی لگائی جاتی ہے یا دوسری کوئی بھی پنیری لگائی جاتی ہے یہ بطور سیڈ اس کو لگا دیا جاتا ہے یہ جولائی میں جون اور جولائی میں لگا دیا جاتا ہے اور اس کی ورائٹیز کی بات کریں ایک سرخ شکرگندی ہوتی ہے ایک وائٹ ہوتی ہے تو دوستو جو وائٹ ہے وہ ذرا بہتر لوگ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ پھٹتی نہیں آپ نے دیکھا کہ اکثر شکرگندیاں پھٹی ہوتی ہیں وہ پھر بیکار ہو جاتی ہیں لیکن اپنے اپنے علاقے کی زمین پہ ڈبینڈ کرتا ہے جو اس کو اٹھا رہی ہوتی ہیں تو کئی لوگ سرخ کو ترجیح دیتے ہیں اس طریقے سے اس شکرگندی کو کاشت کیا جاتا ہے پنیری پہلے تیار کر لی جاتی تنے کی پنیری ہوتی ہیں جب یہ تیار ہو جائے تو اس کے بعد دوستو اسے مارکیٹ میں سیل کیا جاتا ہے مارکیٹ کا سیل کا اور اس کی پیداوار کی بات کریں یا اس کی کچھ سپری اور زمین کی تیاری کے دوران اگر آدھی بوری ڈی اے پی یا آپ پوری بوری ڈی اے پی نیچے ڈال لیتے ہیں ڈالنے کے بعد زمین میں مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس کی دو دو تین تین فوٹ پہ یعنی کھیلیاں بنا لیں پانی والی بھی اور اس کے اوپر اس کو بارہ بارہ یعنی اینچ پہ خٹ خٹ کا فاصلہ چھوڑ کے اس کو آپ لگا سکتے ہیں اور ساتھ ہی پانی دے دے پانی لگا ہوتا ہے اس میں اس کو لگایا جاتا ہے اس کے بعد جب یہ زمین تیار جاتی ہے اس کی پیداوار کی بات کریں تو دوستو یہ ڈیڑ سو دو سو بورا جو آپ پار بیگ یا جو کھکاد والا توڑا آپ جانتے ہیں یعنی یہ دو سو مانی تقریباً یعنی کہ پیداوار ہو جاتی ہے آپ اس کو نکال سکتے ہیں ایک کھیت سے اگر اس پہ کوئی یعنی کہ تیلا وغیرہ یا ایک سفید مکھی ہوتی ہے لشکری سنڈی ہوتی ہے یہ اس کو اکثر کاٹتی ہے میں آپ کو دخوا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں کیونکہ میں کھیت میں ہی بیٹھا ہوا ہوں تو آپ کو دخاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے لیے آپ کوئی بھی سپریے کر سکتے ہیں یہ اس میں کٹے ہوئے ہیں اس سے اس کی پیداوار متاثر ہوتی ہے کوئی بھی آپ سپریے کر سکتے ہیں جو اس کو ختیلے کو یا لشکری سنڈی کو یا سفید مکھی کو ختم کر دے تو اس طریقے سے دوستو آپ یہ یعنی کہ گندم کی کٹائی کے بعد آپ کے خید خالی ہوتے ہیں آپ اس فصل کو کاش کر کے کافی پروفٹ لے سکتے ہیں آپ صاحب لگالیں کہ اس کی آج کل جو ریٹ ہے یعنی یہ نومبر کا مہینہ ہے یہ تقریباً کافی مہنگی ہے پچیسو تیسو یعنی کوائلٹی وائز جو شکرگندی ہوتی ہیں ابھی لوگوں کی شکرگندی مارکیٹ میں اتنی نہیں آئی جون جون یہ آئی گی مارکیٹ میں ریٹ بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا اور پروفیڈیبل کسانوں کے لیے کام ہے آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا ہوگا کتنا پیسہ لوگوں نے شکرگندی سے کمایا ہے ابھی بھی یعنی کہ یہ تورہ جو بتیسو کا پینٹیسو کا تین ہزار کا پچیسو کے درمیان یعنی بک رہا ہے تو آپ صاحب لگالے دو سو توڑے کا کہاں صاحب جلے جاتا ہے تو اس کو آپ یعنی کاش کر کے زیادہ سے زیادہ پروفیڈ آپ نے یعنی کہ معاشین آسیہ مصبوط ہو سکتے ہیں باقی اس میں مزید والی بات یہ ہے کہ بہت کات اگر آپ کی زمین اچھی ہے دیتی نہیں میرا زمین ہے تو بہت کات لوگ اس میں مثلا کھات بھی نہیں ڈالتے ہیں تھوڑا سا یعنی ملڑ جسے ہم کہتے ہیں روری اور گینے کھات ڈال دیں گوبر وغیرہ اور اس کو گینے نکال کے لگا دیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں خرچہ بہت کم کرتے ہیں تاکہ اس کی باقی احتیاطی ضد عبیریں کچھ ہوتی ہیں مثلا اس کو اس کے پودوں کو الپلڈ کرنا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کھیت ان کو حلانہ ہوتا ہے دو دفعہ آپ اس کو الپلڈ کر دیں گے تو یہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے الپلڈ کرنے کا دوستو اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ دبارہ جھڑ جو نیچے نہ پکڑ جائے زمین میں جھڑ پکڑ جائے گی تو جو اصل شکرگندی کا بیس ہوگا تو وہ شکرگندی وہاں اتنی نہیں پڑے گی تو یہ قدرت پر بھی پیمنٹ ہے جب آپ کے پودوں شکرگندی پڑ جائے تو پھر عالموں بھی تر دھیروں دھیر نکل دیر ہیں تو آپ صاحب لگا لیں پیداور کتنی ہوگی اور یہ احتیاطی تدبیریں کوئی خاص احتیاطی تدبیریں نہیں آپ اردگیر دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے لگائی ہے انہوں نے کافی پیسے کمائے ہیں یہ نقصان والی فصل نہیں ہے اور اس کے بعد آپ اس میں گندم لگا سکتے ہیں کوئی اور فصل بھی جس کا ٹائم ہو مولیاں لگا سکتے ہیں اور مٹر لگا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو اس موسم میں کاشت ہوتی ہیں اور اس کے پاس کر کے جون چلائی میں اسے کاشت کیا جاتا ہے اس سے دو تین مین بیلے پنیری لگا دی جاتی ہے وہ تیار ہو جاتی ہے بیلے ہی ہوتے اس کو کارڈ کے لگا دینا ہے اس طرح سے دوستو آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں یہ ایک ہمارے علاقے بہت زیادہ لگتی ہیں اسی لئے میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی ہے انشاء اللہ ہم عید کرداؤں گئے آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ